بڑھتے آگے آپ نے مہنگی سے مہنگی ایک کاروں کے بارے میں سنا ہوگا یا پھر دیکھا بھی ہوگا لیکن کیا آپ نے دنیا کی سب سے مہنگی کار دیکھی ہے جیہاں 1955 میں بنی ایک کار دنیا کی سب سے مہنگی کار اس وقت بن چکی ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی کار کا دام کیا ہو سکتا ہے آڈی سے لے کر بی ایم ڈبلو یا فراری تک آپ لگزری سے لگزری کار کے بارے میں سوچ کر دیکھئے آپ کار کی قیمت دو کروڑ یا بیس کروڑ روپے تک ہی سوچ پائیں گے لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی کار کے بارے میں جس کی قیمت آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوگی یہ کار ہے 1955 کی ایک مرسیڈیز بنز اور نیلامی میں یہ کار بھی کی ہے 14.3 کروڑ ڈالر یعنی 1109 کروڑ روپے میں جیہاں یہ کسی کار کے لیے چکائی گئی اب تک کی سب سے زیادہ قیمت ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1955 میں بنی اس کار میں ایسا کیا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے مہنگی کار بن گئی اس کا جواب دیا ہے نیلامی کرنے والی کمپنی نے کمپنی کے مطابق مرسیڈیز بنز کی ریسنگ ڈپارٹمنٹ نے ایسی صرف دو ہی کاریں بنائی تھی اور اس کار کے ایک موڈل کو ایک پرائیوٹ کلیکٹر نے خریدا تھا تو وہیں دوسرا موڈل مرسیڈیز بنز کے پاس ہی ہے ریپورٹس کے مطابق اس کار کو ایک امریکن بزنسمن ڈیویڈ میکلین نے خریدا ہے مرسیڈیز بنز کی یہ کار اتنے لکس اور پرفارمنس کے جلتے دنیا میں فیمس ہے یہ دنیا کی سب سے فیمس اور مہنگی کلاسک کاروں میں شمار ہیں یہ ایک ریسنگ کار ہے جس کے لکس کافی زبردست ہیں اس کار کو لوگ پیار سے مونالیز آف کارز بھی کہتے ہیں اس نیلامی نے فیراری 250 جی ٹی او کی نیلامی کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے فیراری کی یہ کار پانسو بیالیس کروڑ روپے میں بھی کی تھی بیورو ریپورٹ زی بسنس